سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں انتخابی نشان نہ ملنے سے سیاسی جماعت کا الیکشن لڑنے کا آئینی حق متاثر نہیں ہوتا دوہزار چوبیس کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے سیٹے جیتی ہیں یا حاصل کی ہیں پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست موجود تھی اور عمومی طور پر پہلے فریق بننے کی درخواست پر فیصلہ کیا جاتا ہے عدالت نے یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے مطابق یہ آزاد امیدوار دراصل پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ووٹرز نے درحقیقت پی ٹی آئی کا امیدوار ہونے پر انہیں ووٹ دیا الیکشن کے تنازیات میں عدالت کی بنیادی ذمہ داری ووٹرز کے حقوق کا تحفظ ہے عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار آئین دیتا ہے جب ووٹ جیسے بنیادی آئینی حق کے تحفظ کا معاملہ ہو تو عدالت طریقہ کار میں نہیں پڑتی جب الیکشن کمیشن غلطیاں کرے تو عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے مطالق اپنے تفصیلی فیصلے میں انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم یا مسترد کرنے کا معاملہ تیہ کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات منظور یا نامنظور ہونے تک منتخب امیدوار پارٹی اہددار تصور ہوں گے سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں چودہ ستمبر کے وضاحتی آرڈر کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چودہ ستمبر کا وضاحتی آرڈر الیکشن کمیشن کی درخواست پر جاری کیا گیا وضاحت اپنے ہی فیصلے کی کرنا تھی اس لئے فریقین کو نوٹس دینا ضروری نہیں تھا چیف جسٹس کازی فائزیسا نے دو روز پہلے ریجسٹرار سے اس آرڈر پر جواب مانگا تھا اختلافی فیصلہ دینے والے جسٹس سمین الدین خان اور جسٹس نائیم اختر افغان کا اکثریتی فیصلہ نہ ماننے کی ہدایت دینا منصف کے منافع ہے ان کا یہ اقدام انصاف کی فراہمی اور عدالتی کاروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے مقصود نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں دو ساتھی ججز کے فیصلے پر بھی کڑی تنقیت سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو مقصود نشستوں کی الارٹمنٹ سے مطالق الیکشن ڈول چرانوے خلافیں آئین قرار دے کر کل ادم قرار دے دیا لیفٹنینٹ جنرل محمد آسم ملک ڈی جی آئی سائے تینات تیس ستمبر کو ذمہ داری سنبھالیں گے لیفٹنینٹ جنرل آسم ملک اس وقت جی ایچ کیو میں ایجرین جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں لیفٹنینٹ جنرل آسم اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈیویجن اور وزیرستان میں انفینٹری برگیت کمان کر چکے ہیں لیفٹنینٹ جنرل آسم اپنے کورس میں عزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں ان کا تعلق فوجی خاندان سے ہے ان کے والی لیفٹنینٹ جنرل غلام محمد بھی فوج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کے اجنرل میں آرٹیکل 63 اے نظر سانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل ہے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منی بختر نے تحریر کیا تھا جس کے مطابق پارٹی پالیسی کے خلاف رکنے اسمبلی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا وہ نا اہل بھی ہو جائے گا ججز کمیٹی کے اجلاس میں ایک سال سے زائد عرصے سے زیرل طبع مبینہ آڈیو لیکس کیس بھی شامل ہے جس پر سابق چیف جسٹس عمرت عبندیال کی سربراہی میں پانچ روپی بینچ نے حکمیں امتنا دیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا لندن کلینک میں تبی معاینہ کمر میں درد سے مطالق ذاتی معالج نے دو گھنٹے تبی معاینہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد امریکہ جانے کے لیے لیٹن اے رپورٹ روانہ ہوں گے اقوام متحدہ کی جانل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے چینی صدر کی وزیراعظم شہباز شریف کو سالگیرہ پر مبارک بات سی پیک سمیت چین پاکستان سٹریٹیجک تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی جاتی عمرہ آمد نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے ملاقات دونوں ممالک کے بہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں وفاقی وزیر احسن اقبال بھی شریک ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقبی کی سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات سعودی عرب کے ایک قومی دن پر مبارک بات دی کہا سعودی عرب نے ہر آزمائش میں پاکستان کا پورا ساتھ دیا سیلاب ہو یا زلزلہ معاشی مشکلات یا کوئی اور مسئلہ سعودی تعاون کی نظیر نہیں ملتی بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی اڈیالا جیل میں سماعت ملزمان کو چالان کی نقول فراہم کر دی گئیں آئندہ سماعت پر فرد جنم آئد ہونے کا امکان درخواست زمانت غیر موثر قرار ایف آئی اے پروزیکیوٹر نے کہا درخواست زمانت نیپ قوانین کے تحت دائر کی گئی تھی توشہ خانہ ٹو کیس ایف آئی اے کو منتقل ہو چکا ایف آئی اے قوانین کے تحت یہ درخواست زمانت نہیں بنتی بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کے وکیل نے نئی درخواست زمانت جمع کرا دی مزید سماعت 26 ستمبر تک ملتبی بشرا بی بی کی اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے لئے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر نئے مقدمات میں گرفتاری روکنے کی استدہ جسٹس میاں گل حسن اور انزیب کل درخواست پر اعتراض کے ساتھ سمات کریں گے درخواست پر اعتراض یہ ہے کہ کسی بھی مقدمے میں گرفتاری روکنے کا دیلیو کیسے مانگا جا سکتا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی اور تحریک انصاب آئین کے مواقف کی کامیابی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے مطابق اب مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا حق ہے باقی جماعتوں کے برابر حق ہے چیف الیکشن کمیشنر پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنوما رضا ربانی کا وفاقی حکومت سے آئینی ترامیم کا مساودہ عوام کے سامنے بحث کے لیے پیش کرنے کا مطالبہ کہا عدلیہ سے متعلق ترامیم پر قانونی برادری کے منتخب نمائندوں سے مشاورت کی جائے سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کی رائے کو اہمیت دی جائے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی سے صوبائی وزراء کی ملاقات وزیراعلا کو پشتون روایتی پگڑی کا توفہ دیا سرفراز بکٹی نے کہا پشتون ثقافت میں محبت احترام ہم اہنگی اور رواداری کا درس ملتا ہے قومی سطح پر ثقافتوں کو اجاگر کر کے ہی ایک جہتی کو فروغ دیا جا سکتا ہے غازہ کے بعد لبنان میں بھی اسرائیلی جہریت جنوبی لبنان پر بڑا حملہ اسرائیلی فوج کے رہائشی علاقوں پر تین سو سے زیادہ حملے بچوں خواتین سمیت سو شہری جانبھاک چار سو سے زیادہ زخمی حزباللہ کے شمالی اسرائیل میں جوابی راکٹ حملے اسرائیلی فوجی چوکیوں حیفہ شہر میں رافیل دیفنس اندسٹری کامپلیکس کو نشانہ بنایا اور چیمپینز کپ ونڈے کپ مرحلہ کل سے شروع ہوگا پوائنٹس ٹیبل کی ٹاپ دو ٹیمیں مارکور اور پینثرز کالیفائر میں مدے مقابل ہوں گی کل میچ جیتنے والی ٹیم براہ راست فائنل میں پہنچ جائے گی ہارنے والی ٹیم کو ایک موقع اور ملے گا وہ ایلیمنیٹر ون کی فاتح سے میچ کھیلے گی ایلیمنیٹر ون بود کو سٹالینز اور لائنز کے درمیان کھیلا جائے گا ایونٹ کا فائنل 29 ستمبر کو ہوگا چیمپینز ونڈے کپ کے تمام میچز یو سوپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں